اسلام علیکم سٹوڈنٹ سیکنڈ یئر کلاس کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام اینودین آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 38 ہے ہم چپٹر نمبر 2 کے شارٹ کوشن کر رہے ہیں آج ہم لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اس لیکچر کا جو آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بیٹا سٹوڈنٹ جو ہے وہ کوشن ہے تحریک دیوبند کی دو خامیاں اور دو خوبیاں کیا تھی ایک دفعہ میں پھر اس کو پڑھ لوں تحریک دیوبند کی دو خامیاں اور دو خوبیاں کیا کیا تھی دو خوبیاں جو کیا تھی برسگیر کے مسلمانوں میں پھیلی ہوئی جو ہندووں کی رسمی سی اور بدار تھی ان کو خاتم کیا گیا ان کو ختم کرنے میں نمائی کردار ادا کیا اور اسلامی برسے کا تحفظ کیا گیا اور مسلمانوں کو یہی زور دیا گیا کہ ان کا تشخص الگ ہے دو خامیہ کون کون سی تھی انہوں نے وقت کی جو ضرورتیں تھیں ان کو پورا نیا کیا جو بدلتے حالات تھے ان کے سادیت نہیں چلے اور اس کے بعد ہے وہ یہ مسلمانوں پر یہ ناکام رہے جو مغرب کی اثر تھا مغربی اگیار کی جلگار تھی وہ جو مسلمانوں کے اوپر چڑھ رہی تھی اس کو روکنے میں یہ ناکام رہے ان کی سب سے بڑی یہ حامیہ تھے دارالعلوم دیوبند کے نام بر مصنفین کے نام لکھیں دارالعلوم دیوبند کے نام بر مصنفین مولانا اشرف تھانوی مولانا محمود الحسن اور مولانا محمد علیہ آس تھے دارالعلوم دیوبند کے نام بر مصنفین مولانا اشرف تھانوی مولانا محمود الحسن اور مولانا محمد علیہ السلام تھے اس کے بعد قصر نمبر تھری ہے بیٹا دار العلوم کے زیر اثر قائم ہونے والے دو اداروں کے نام لکھیں پھر ایک دفعہ قصر ریپیٹ کر دیتا ہوں دار العلوم کے زیر اثر قائم ہونے والے دو اہم اداروں کے نام ان میں ایک تھا مظاہر العلوم سہرانپور اور مدرسہ فیض عام کانپور اور مدرسہ اشرفیہ مراد آباد اس کے بعد نیکس کوئسن ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کیا اقدامات کیا دیکھ لیں آج یہ ان کے موں پہ ایک تمچہ ہے جو ابھی بھی اگیار کے اثر کے زیر اثر کام کرتے ہیں جو آج بھی انگریزوں کو پوچھتے ہیں جو آج بھی انگریزوں کو اپنے آقام آتے ہیں تو دیکھیں پھر ایک دفعہ میں ریپیڈ کرتا چلوں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں کے بعد مسلمانوں کو کچلنے کے لیے انگریزوں نے کیا کیا اقدامات کیا اسی لیے اکثر سٹوڈنٹ میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام پسند ہوں امن پسند ہوتے ہیں کیونکہ اسلام ہمیں بھائیچارے کا درست دیتا ہے یہ جو عدالتوں کے اندر اتنی لڑائی جگڑے کہ یہ ختم ہونے چاہیے ہمیں اتفاق اتحاد سے رہنا چاہیے یہ جو قوانین ہیں یہ جو لڑائی جگڑے ہیں یہ ہمیں دولت کے لالچ میں یہ انگریزوں کی حکومت کے جب ہم اندر تھے تو اس وجہ سے یہ انگریزوں نے ہمیں اتنے لالچ دیئے زمینوں کے لالچ دیئے سٹوڈنٹ ہمیں یہ جگڑوں سے بالاتر ہو کے سوچنا ہوگا اگر یہ گلتی کرتا ہے سٹوڈنٹ اس کو معاف کر دینا چاہیے رواداری کا سامنا کرنا چاہیے ہمیں اسلامی نظام لے کے آنا چاہیے اسلامی نظام کے لئے کوششیں تیز کرنے چاہیے کیونکہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا نظام ہمارے لئے ایک بہت بڑا فتنہ ہے اب یہ دیکھیں انگریزوں نے کیا کیا فارسی زبان کا مکمل خاتمہ کر دیا مسلمانوں کے تمام جتنے مدارس تھے جتنے سکول تھے ان کو اپنے قفزے میں لے لیا مسلمانوں کی ذاتی جائدہ دیں چھینے کن کی جو غیرت مند تھے کن کی جو انگریزوں کے خلاف تھے کن کی جو اسلام پسند تھے اور ان سے توہین ہمیں سلوک کیا گیا عدالت سے انہوں نے قاضی کا عوضہ ختم کر دیا اور کئی مسلمان کو کالے پانے یعنی کے جزائر انڈمان بھیج دیا گیا دیکھ لیں انگریزوں نے کس طرح جہب کیا اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون کی جنگی جنگ ازادی کے بعد مسلمانوں کو ہی کیوں جو انگریزوں کے ظلم و ستم کا خاتم وہ سامنا کرنا پڑا کیونکہ انگریزوں نے حکومت جو ہے وہ مسلمانوں سے چھینی تھی انگریز جو ان کے خیال میں سب سے زیادہ جو جنگ ازادی میں اٹھارہ سو ستاون میں لڑی گئی تھی اس کے سب سے زیادہ جو ذمہ دار تھے وہ انگریز مسلمانوں کو ہی سمجھتے تھے ہندووں کے لئے حکمرانوں کی تبدیلی کیوں معنی نہیں رکھتی تھی پھر ایک سکوشن کو میں ریپیٹ کرتا چلوں ہندووں کے لئے حکمرانوں کی تبدیلی کیوں معنی نہیں رکھتی تھی کیونکہ ہندووں کے لئے بیٹا اس لئے معنی نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ پہلے بھی ایک محکوم قوم تھی اور اب بھی وہ محکوم قوم تھی اس لئے ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا تھا اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں ہمیں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں انہا نالو تے ہوگرے جا جان انہا نالو انگریز جا جان مطلب کہ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ غلام بننا پسند کرتے ہیں آج کا ہمارا اتنا ہی لیکچر تا سٹوڈنٹ انشاءاللہ کل جو ہے وہ نیکس پسند کے ساتھ حاضر ہوں گے آج کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حبیت السلام علیکم اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا